حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب شرح لی صدری واسل لی امری وحلالغدت من لسانی یفقف وقولی عزیز سامن اکرام اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں کائنات کی ہر شئے کا وجود اللہ کی حکم سے ہے اور اسی کا حکم ہوگا اور کئی کے لیے حکم ہو چکا کہ وجود ختم ہو جائے گا اور کئی لوگوں کا وجود ختم ہو چکا اور ہمارا بھی وجود ختم ہونے والا ہے اور جی ذات نے ہم کو وجود دیا ہے ہمارے وجود کو ختم کرنے والا ہے اس نے اپنے وجود سے متعلق قرآن مجید میں وعدہ طور پر ارشاد فرما لا الہ الا ہو کوئی معبود برق ہے ہی نہیں اس رب اللہ عز و جل کے سیوہ ہر قسم کی عبادتیں صرف اسی کیلئے کل شئی اس رب کے سامنے کائنات کی ہر چیز بس ایک شئ ہے ایک شئ کل شئی حالک بس ہر شئی کو اللہ حلاق کرنے والا ہے الا وجہ مگر اللہ کو کوئی حلاق کرنے والا نہیں الاول الاخر جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے القیوم جو ساری کائنات کو ہمیشہ سے بغیر کسی سہرے کے قائم رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ قائم رکھے گا السمد ساری کائنات میں سے کسی شئی کی ضرورت جس ذات کو نہیں اسے السمد کہا جاتا ہے السمد یعنی وہ ذات ہر ذرے ہر شئی کو جس ذات کی ضرورت ہے وہ ذات کو السمد کہا جاتا ہے الحی القیوم السطیر السمد اللہ عز و جل کی ذات ہر مسلمان کے لیے اپنی زندگی میں بات لازم ہے کہ اپنے رب اللہ عز و جل کا تعرف اور علم حاصل کر لے حدیث دوستو انوان جو آج کے جمعہ کے خدبے میں دیا گیا وہ ہے من نبی کا ہمارے نبی کون ہے تمہارے نبی کون ہے آپ کے نبی کون ہے میرے نبی کون ہے انوان شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ جواب یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انوان کا اثری مقصد یہ نہیں کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یاد کر لیں اور سمجھیں کہ جواب دے دیا جائے گا اس لیے کہ سوال کا جواب لینے کے لیے من نبی کا سینکڑوں لاکھوں کروڑوں اہل علم دنیا میں اس سوال کا جواب سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے گئے اور سینکڑوں لوگ اس سوال کا جواب سیکھتے سیکھتے اپنی ایمان میں اضافہ کرتے چلے گئے اپنے دین کو آلہ درجے پہ پہنچاتے چلے گئے لیکن آج تک بھی زمین پر جتنے لوگ ہیں من نبی کا اس سوال کا جواب مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکے صرف اس لیے نہیں کہ نام محمد ہے بلکہ جو مقصد ہے اس عنوان رکھنے کا وہ آپ دو حدیثیں جو سو جب آپ کے سامنے آ جائیں گے سمجھ جائیں گے کہ مقصد کیا ہے من نبیوں کا ہمارے نبی کون ہیں کیا صرف نام کے اعتبار سے بات کو لی جائے گی کہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ بھئے آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں آپ کہیں گے کہ بھئے میں ٹولی شوکی علاقے میں رہتا ہوں اور وہی سوال کرنے والا آپ سے پوچھ دے چلیے لے کے چلیے اور اگر آپ بولیں گے مجھے رستہ نہیں معلوم تو زمانہ تو بے خوف کہے گا کہ دنیا کے کچھ معاملے میں اس علاقے کا نام آپ کو پتا ہے اس علاقے میں آپ رہتے ہیں کسی دوسرے علاقے سے آپ کو کہا جا رہا ہے لے کر چلو اور آپ کہتے ہیں پتا نہیں تو بے وخوفی اس آدمی کی اور کیا ہو سکتی ہے نام پوچھا جا رہا ہے من نبی کا تمہارے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہے لیکن مقصد آپ کی زندگی کا آپ کی زندگی کیا تھی آپ کی زندگی کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا کیا معنی ہے آخر اس میں قبر میں انسان کے لیے سوال حقیقی ہے اس لیے کہ زندگی کے اندر لوگ اس سوال کا جواب حاصل کر رہے ہیں یہ سوال قبر تک ہمارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے ہر دن اور رات اس سوال کا جواب مجھ کو اور آپ کو سیکھنا ہے اور یہاں تک کہ قبر میں سوال کیا جائے گا من نبی کا تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم انوان کا آدھا حصہ اس حدیث سے سمجھ لیجئے صحیح بخاری کی حدیث ہے من نبی کا آخر مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت فرما قبر میں جب انسان کو لٹا دیا جائے گا تو دو فرشتے اللہ عز و جل کی حکم سے اس کے پاس آئیں گے حتیٰ کہ وہ دو فرشتوں کے آنے کی خدموں کی آواز کو بھی بندے کو سنیا جائے گا لیکن وہ قبر کی زندگی اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے یہ زندگی دنیا بھی زندگی ہے اور آخرت میں جو اٹھا جاگا وہ خربی زندگی ہے اللہ ماہ شیخ حثمیر رحملہ نے کہا دنیا بھی زندگی اور برزخی زندگی کی کیفیتیں الگ ہیں لیکن وہ کیفیت کیسی ہوگی ہم پر ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر حتیٰ کہ وہ بندے کو فرشتوں کے آنے والے خدموں کی آوازیں بھی سنیں گی اور فرشتیں آئیں گے اس بندے کو اٹھا کر بٹھا دیں گے اور اسے تین سوال کیا جائیں گے تین میسیجری ایک سوال ہمارا عنوان ہے من نبی کا اس سے سوال یوں کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہت فرماتے ہیں بندے سے کہا جائے گا تیرا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے ایمان والا جواب دیں گا یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے بندے ہیں جن پر میں ایمان لائیا تھا جب فریض سے اس کا جواب سنیں گے ہم سمجھنے اتنا ہی چھیں مگر یہ حیدیث کا حصہ اسری بیان کرنے عنوان نہیں رکھا گیا نہیں وہ جواب دیں گا کہ یقیناً یہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو فریض سے اللہ کے گم سے اسے دکھائیں گے اس کی جہنم کا مندر اور کہیں گے یہ تیری جہنم کا حصہ ہے جو دنیا میں گناہ کر کے کمالی آتا ہے جہنم کا حصہ ہے لیکن اس علم یہ جواب کی بنا پر اللہ جہنم اٹھا کر تجھے جنت اتا کر رہا ہے تیری جنت تیری جہنم دو سے اسے قبر میں دکھا دی جائے گی یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں اور یہ معاملی بات نہیں ہے یہ جواب دینے والا معاملی نہیں ہے یہ جواب دینے والا کون ہے وہ اگلے سوال میں پوچھا جائے گا دوسری قبر کا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جواب دینے والا معاملی نہیں ہے کہ آج کیسے جواب دینے والے اللہ ہم سب کو بنا دے آمین لیکن دوسری قبر کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطا دیکھ دوسرے بندے کے بعد جب قبر کے فریشتے جائیں گے اسے اٹھا کر بہٹا دیں گے اور اسے پوچھا جائے گا کہ تیرا اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے یہ مقصد ہے حدیث دوستو من نبی کا ربی الاول کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت کے دعوے غلو ہر چیز تم کرنے نکل گئے سوال ہے تمہارا خود اللہ عز و جل کرنے والا ہے فریشتوں تھے سوال بھی دے دیا گیا جواب بھی دے دیا گیا جواب سیکھنے کا مطن بھی دے دیا گیا سوال اس ربی الاول کے مہینے میں میرے بھائیوں اور بہنوں سے خود میری ذات سے من نبیوں کا دوسری قبر والے سے سوال کیا جائے گا بتا تیرے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دوستو اس آدمی کا حال آج معاشرے کا حال آپ کو دیکھیں گا وہ جواب دیں گا مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں دنیا کے لوگ انہیں نبی کہتے تھے اس لئے دنیا میں کہتا تھا میں نبی اللہ اکبر کبیرہ فریشتے جب جب آپ سنیں گے اس آدمی کی دو کانوں کے بیچ میں ایسے زور کا ہتوڑا لگا جاگا جنات اور انسان کو چھوڑ کر جتنی مخلوق اس کے آطراف ہوگی اس سب کو ہتوڑ کے مار کی آواز سنائی دے گی من نبیوں کا اور فریشتے کیا کہیں گے اسے یہ اہل علم ہیں یہ علم والے لوگ ہیں یہ کامیابی والے لوگ ہیں میلاد ربیل اول شان غلو محمد درود محبت جتانے والے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جان رساور کرنے والے تم سے سوال کرتا ہے اللہ من نبیوں کا کون نبی کیا دنیا میں تم اپنے باپ دادا گھر والے رشتاروں کو دیکھ لئے ہمارے نبی کا نام محمد اس ورے سے کہہ رہے ہیں یا فریشتے اور صد سے کہیں گے جب یہ کہے گا میں دنیا میں لوگ کہتے تھے اس لئے کہتا ہوں فریشتے اور آدمی سے کہیں گے ہم سب کے لئے وہ جواب عزیز دوستو ایک دستک ہے ایک پیغام ہے کہ اصول علم کے لئے آج میں اور آپ کہاں کھڑیں فریشتے کہیں گے تجھے پتا نہیں ہے نہ تجھے پتا ہے اس شخصیت کے بارے میں نہ تُو نے اپنی زندگی میں کبھی اس شخصیت کے بارے میں حاصل کرنے کی کوچش کی اس کے بعد ہاتھوڑا مارا جائے گا من نبیوں کا کون ہے تمہارے نبی کہ جس کے بارے میں وہ آدمی کہے گا نہیں معلوم تو فریشتے کہیں گے تو اپنی زندگی میں علم حاصل نہیں کیا کیا میکزیمہ پتا ہے ہم کو کوئیس کامپیٹیشن یا سیرت کا کوئی پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام والدہ کا نام بیٹی کا نام بس ناموں کی عطق رکھ دیئے کیا یہ مقصد ہے قبر کے سوال کا خود نبی کا نام یاد رہنا یہ مقصد نہیں ہے نام یاد ہوگا تو تعرف ہوگی لیکن صرف نام کا جواب لینا مقصد ہے قبر میں کیوں کہیں گے فریشتے تو انہیں زندگی میں ان کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا نام یاد نہیں کیا ہے نام تو معلوم اچھے یہ نام تو ایسا ہے کائنات میں اس سے بڑا کوئی دوسرا نام ہی نہیں ہے مسلمان تو چھوڑو کفار بھی اس نام کی عظمت جانتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزانہ سنتے دس مرتبہ لیکن عدیس دوستو سنچئے تو نے علم حاصل نہیں کیا یہ بنیادی چیز ہے من نبیوں کا کون ہے ہمارے نبی جس کے نام کی پوراں پوری دالتے آپ جس کے نام کی آپ شربت پلا رہے ہیں جس کے نام کی آپ جھنڈے چڑھا رہے ہیں جس کی شان کی خوشی میں آپ عرش لگا کے ناچ رہے ہیں جس کے نام کیلئے آپ جلسے جلوس میلات کے جو سو دھم دھڑا کے نکار رہے ہیں جس کے نام پہ آپ ڈی جے بجا رہے ہیں جس کے نام پہ آپ ناچ گانے کر رہے ہیں جس کے نام پہ آپ اپنی عورتوں کو گاڑی کے پیچھے بٹھا کے جو سو غیر مردوں کے جلوس میں لے کے چلے جا رہے ہیں جس کے نام پہ آپ جو سو جس کی محبت کے نام پر گاڑیوں پہ سٹنس کر رہے ہیں من نبیوں کا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم آسی نہیں کیا جائے گا قبر کا سوال ممکن نہیں عدیث دوستو جواب تو انہیں بھی دیرا محمد ہے اس لیے کہتا تھا کیونکہ دنیا کے لوگ کہتے تھے یہ جوال تصریف نہیں کیا جائے گا ہتوڑا رہے گا دونوں کانوں کے بیچ میں من نبیوں کا اسٹیٹس کیا ہے دیکھی آپ چیک کریے جب میں کھٹے پیسے بولو تو آپ نکال کے چیک کرتے من نبیوں کا کا اسٹیٹس چیک کریے بھیجے میں من نبیوں کا کا اسٹیٹس چیک کریے دل میں من نبیوں کا کا اسٹیٹس چیک کریے آپ کی عمل میں آپ کی عبادت میں آپ کے عقیدے میں آپ کے اخلاق میں آپ کی معاملات میں آپ کی تجارت میں آپ کی دوستی میں آپ کی شادیوں میں آپ کے ولیموں میں آپ کے معاملات میں آپ کی بینکنگ میں من نبی ہوکا کہا ہے تمہارا نبی کہا ہے تمہارے نبی کی زندگی کہا ہے تمہارے نبی کا عقیدہ کہا ہے تمہارے نبی کی عبادت کہا ہے تمہارے نبی کی اخلاق اسٹیڈے شکریہ سینکڑو مساجد سینکڑو سینکڑو علماء اکرام احلی علم پھیلے ہوئے کوئی ایک مسجد بتائی آپ ہیدر آباد کے اندر جہاں سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھائی جاری لوگ جا کے وہاں سیکھیں گے ون ون ایک بھی نہیں بتا سکتے ہیں یوں تو سیرت پر ایک گھنٹے کا پرگرام چالیس منٹ کا پرگرام بہت ہے لیکن کہاں پر تسلزل کے ساتھ میں جا کے سیکھوں میرے بچوں کو سکھاؤں بیویوں کو سکھاؤں والدین کو سکھاؤں کہاں پر من نبیوں کا کون ہے دوسرے والا سوال ذہن میں رکھیے بس سنتے تھے اس لئے کہہ رہے ہیں فرشتے بھی کہیں گے تو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرا کیا ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سکھانے والے اہلِ علم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسی سینکڑو ربی لول کے مہنے آئے میلاد کا جلوس دیکھیں ایک جمعہ کا خدواہ ہو گیا میلاد کیا مسلمانوں کی دیوسو یہ حقیقت ہے میلاد مسلمانوں میں دیوسو غلو میلاد یہ بیانہ دینے سے کب تک سال بھر سیرت پہنچاؤ سال بھر نبی سلم کی زندگی کا تعریف دو میلاد کے جلسے خود و خود ختم ہو جاتے ہیں غلو خود و خود ختم ہو جاتا خالیاتیں میلاد کا مہینہ آئیلِ حدیثوں کو ہمارے ریزے یاد آرہا یہ غلو ہے سال بھر کیا کر رہا ہوں میں سال بھر کیا سیکھا میں کیا لبھر کیا سیکھایا میں کچھ نہیں ہے من نبی کا نہ سکھانے والے کوشش کر رہے ہیں نہ لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں حتیٰ کہ قبر میں جانے والا جواب دیں گا کہ میں نہیں جانتا دنیا میں لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا تب کہا جائے گا تو نہ جانتا تھا نہ سیکھنے کی کوشش کر رہا من نبی کا تمہارے نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امام برباری رحمہ اللہ اللہ جدائے خیر دے عنوان کے نیکسٹ آدھے حصے کو اب یہ جملے سے سمجھ جائیے خلیہ پہلا حصہ آدھا حصہ عنوان کا اس حدیث ہے سمجھ رہو امام برباری رحمہ اللہ کی کتاب شر السنہ کا مشہور اصول جو شیخ نے لکھا وہ اصول سمجھ لئے تو آپ سمجھ جاتے ہیں انوان کیا بلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھ رہا ہے مجھ کو اور آپ کو من نبی کا کون ہے تمہارے نبی امام برباری رحمہ اللہ کہتے ہیں علمو جان لو سیکھ لو سمجھ لو اخیدے باندھ لو ان الاسلام هو السنہ والسنہ تو الاسلام جان لو کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہا جاتا ہے والسنہ تو الاسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی حقیقی اسلام ہے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی میرے نبی میرے نبی میرا اسلام میرے نبی میری نماز میرے نبی میرا عقیدہ میرے نبی میری عبادت میرے نبی میرے اخلاق میرے نبی میرے معاملات میرے نبی میری تجارت ان الاسلام هو السنہ هو السنہ هو الاسلام یہ نبی کی زندگی ہی اسلام ہے اور اسلام ہی نبی کی زندگی ہے دونوں جدا ہوئی نہیں سکتے اگر میلاد ہے تم کہتے ہو تو سنت سے ملنا میلاد ہے تم کہتے ہو تو اسلام میں ملنا جو سنت میں نہیں وہ اسلام میں نہیں جو اسلام میں ہے وہ سنت میں ہے جو اسلام میں نہیں وہ سنت میں نہیں جو سنت میں ہے وہی اسلام میں ہے من نبیوں کا میرے نبی وہ ہے جو اسلام لے کر آئے میرے نبی جو لے کر نہیں آئے یا جو نہیں سکھائے وہ اسلام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ اسلام ہے جب تک اسلام سیکھیں گے سمجھو نبی کی زندگی سیکھ رہے جب تک نبی کی زندگی سیکھیں گے سمجھو اسلام سیکھ رہے دونوں جدانی ہیں تمہارے پاس پانی پینے کا طریقہ سیکھ رہیں سنت یہی اسلام سیکھ رہیں تم کپڑے پہننے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں سنت یہی اسلام سیکھ رہے ہیں تم عقیدہ درست کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں سنت یہی اسلام سیکھ رہے ہیں تم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تم سنت پر یہی اسلام سیکھ رہے ہیں تم کیا ہے نبی من نبیوں کا میرا نبی اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم من نبیوں کا اب پھر یہ سوال انسلام انسان کی زندگی میں اگر وہ کر لیں اپنے آپ سے تو پھر قبر کے عذاب سے بچنے کیلئے بھی یہ بات خیر ہے اور قبر میں جواب دینے کیلئے بات خیر ہے اس لئے عدید دوستو اہلِ علم و علماء اکرام نے اسلامی تعلیمات کے تین بنیادی سبجٹ بنائے جیسے حصول الثلاث آہا کہا جاتا ہے The three principles of knowledge من ربکا ما دینکا من نبیکا اصول علم کی بنیاد یہ تین سوال ہیں قبر کے بھی یہ تین سوال ہیں علم ہوگا تو تینوں کا جواب دیسے کہ من ربکا اللہ جس کی عصمہ وصفات پر دنیا میں امان لائے تھے ما دینکا اسلام جس کو سیکھنے سکھانے عمل کرنے میں زندگی اللہ کی ہدایت سے لگائے تھے من نبیکا یہ تیسرا سوال لیکن حدیث دوستو من نبیکا سیکھنے کے لئے صرف یہ سبجیکٹ ہزاروں لاکھوں جو سو ایسپیکٹس آپ کے سامنے کھل دیتا ہزاروں لاکھوں جو سو اس کے اندر شاخیں ہیں من نبیکا کو سیکھنے کے لئے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی تمام عاملات لیکن سب کچھ ہم بیان نہیں کر سکتی نہیں ان ہزاروں اصولوں میں سے جو من نبیکا میں مجھ کو اور آپ کو سیکھنا ہے صرف ایک اصول پہ آج جمعہ کے خدوے میں آپ سے بات کریں گے من نبیکا کونے تمہارے نبی من نبیکا یہ سوال اپنے آپ سے کریے اس لئے کہ اب جس اصول پہ ہم بات کرنے والے ہیں اب آپ سمجھ گئے امام مرباری کی بات سے اور اس حدیث سے پہلی خبر کے سوال والی کہ نبی مطلب نبی کی زندگی سیکھنا نبی کی زندگی سیکھنا مطلب اسلام سیکھنا اب نبی کی زندگی مطلب ان کی اطاعت کرنا نبی کی زندگی مطلب اللہ کی اطاعت کا تاریخہ جو سیکھا ہے وہ کرنا نبی کی زندگی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے قرآن کو آپ نے سیکھایا وعدے زمج کا مل کرنا سب کچھ آ گیا لیکن اس کا ایک پہلو عدیث دوستو اب یہاں ہم بات آپ سے کفار کی نہیں کر رہے ہیں یہاں بات آپ سے منافقین کی نہیں کی جاری یہاں بات آپ سے اہل کتاب جو کافر ہیں ان کی نہیں کی جاری من نبیکا کا سوال یہ سر مسلمانوں سے میں اپنے سے کر رہوں اس میمبر پر کھڑ کے آپ یہاں کریے مسجد میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھنے والے اپنے دیوان قنو جہاں بیٹھ کر ہے اپنے زندگی کا جائدہ لیجئے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے پانچ منیاتی باتیں پہلا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کا معاملہ کیا ہے دیکھ لیجئے ایمان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معاملہ کیا ہے دیکھ لیجئے یہ نبی کوئی معاملی استی نہیں ہے علم حاصل کرنا زندگی کا آگے کے مرے لے سب سے پہلی بات شروع کرو من نبی کا آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سڑھی چڑھ رہے تھے پہلی آمین کہا دوسری سڑھی چڑھا آمین کہا تیسری چڑھی کہا آمین کہا صرف نام پہ بات ہو رہی پہلے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج غیر معاملی عمل ممبر پہ چڑھتے جا رہے تھے تین مرتبہ آمین کہا دو مرتبہ کا ریزن الگ ہے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے نام کی عظمت کیا ہے دیکھو کہا ہاں تیسری مرتبہ آمین اس لئے کہا میں جب ممبر پر چڑھ رہا تھا جیبریل علیہ السلام فرستوں کے سردار نے دعا کی ہے کہ ایسا شد کہ جس کے سامنے صرف آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نبی کا پہلے نام سے سبق سیکھنا ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلامتی نہیں بھیجے اور دنیا سے مر کر چلا گیا تو اے ساد بھی جہنم کے اندر جانے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آمین کہہ دیا من نبی کا کون ہے تمہارے نبی جس کے نام پہ تازیم ہے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی جس کے نام کی یہ عزت اور احترام ہے تو جس کی زندگی اور سنت کا کیا احترام ہوگا پھر نام آنے پر درود نہیں پڑھنے والا اگر زندگی میں عادت بنا لے مر گیا ہے اسی عمل پر جہنم میں جانے والا ہے صرف درود نہیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کے نام پر عزت نہیں دینے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم من نبی کا یہ معمولیہ سینی ہیں عزت عزمت مقام اخلاق میں آلہ گر کوئی ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نام کی عزمت ہے دید دوستو کیا عزت اور احترام ہے میرے اور آپ کے قریب سیم نام کا بتائیے زبان ہل رہی سلام بھیجنے درود بھیجنے نارے جو لگا دے تم لگا لو یاد رکھو لے کہ نبی کے نام کی بے حرمتی درود و سلام نہیں بھیجنے کی وجہ سے اور یہ عمل پر موت ہو گئی تو سمجھو جہنم جانے والا ہے صرف یہ گناہ کی وجہ سے من نبیوں کا نام قوالوں کو سن لیے دھول نبی نبیہ 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 کتنے بار پڑھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کرے اہلِ علمیس پر کہ ایک ہی مجلیس میں نبی کا نام ایک سے زیادہ بار آ گیا وفا دے کے ایک بار پڑھ سکتے گیا اللہ ما شیخ حضیم رحم اللہ نے کہا اس حدیث جبریل علیہ السلام کے بعد اب وقفے کی بات ہی نہیں جتنے مرتبہ سنو کے اتنے مرتبہ سلام بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم نام پہ تازیم اور یہ تازیم خالی جانے والی نہیں ہے جو ایک مرتبہ سلام دی بھیجنا ہے دس رحمتوں کا نزول اس پر ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی دعاو نہیں کر رہی صرف درود پڑھ رہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کسرہ سے درود پڑھنا تیرے غموں کو دور کرنے کے لئے کافی ہو جائے گا کسرہ سے درود جمعہ قادی نے کسرہ سے درود لیکن درود کا دسترخان بچھا کے انہیں صرف زبان سے پڑھتے رہوں من نبی کا پہلے نام کی تازیمی سیکھے دو اس سبجیکٹ میں اتنے حدیث ہیں نام نام سننے والا ایمان لاتا دوسرا پہلو من نبی کا ایمان کا پہلو عمر رضی اللہ عن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ آپ عزیز ہیں سوائے میری جان کے جان کا معاملہ آ گیا تو آپ کا ساتھ دوں گا یا آپ کی سنت پہ رہوں گا کیا معنی تھے اللہ عالم جیسے اپنا آخیدہ بیان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کر دیا من نبی کا تمہارے نبی کونے ایمان کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے عمر تو اس وقت تک مومی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تیرے قریب تیری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں یہ کہا جو عمر نے کہا اگر یہ بات ہے آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھ کو محبوب اور عزیز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے لَكَ رُوحِ فِدَا لَكَ جَانِ فِدَا جھوم جھوم کر لیتے رہیں گے نبی کی بات آگئی ماں کی بات آگئی ماں کی بات کا انکار ہے نبی کی بات آگئی والد کی بات آگئی باپ کی بات کا انکار ہے نبی کی بات آگئی عالم کی بات آگئی عالم کی بات اگر خلاف ہے تو انکار ہے نبی کی بات آگئی مرشد کی بات آگئی مرشد کی بات کا انکار ہے نبی کی بات کی اہمیت ہے نبی کی عمل کی اہمیت ہے نبی کی عبادت کی اہمیت ہے نبی کی اخیدے کی اہمیت ہے من نبی کا مومین ہی نہیں ہے تم کیا باقی رہ گیا ایمان ہی نہیں رہا ایمان ہی نہیں رہا اگر دل میں عقیدہ نہیں ہے اور جو عمر نے کہا مرتے دم تک وہ عقیدہ بتایا آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہے مجھے آج سے بس اور زندگی کے آخری دینوں میں دس سال کے عدیم خلافت نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ باندھا حضرت عمر نے امامت کے لئے مسلمانوں کی سبوں میں سے ایک دشمن اسلام دو موکی تلوار لے کر نکلا امام حضرت عمر کے بعد پہنچا پیڑ سے ڈالا تو پیٹ کے باہر نکال دیا اور پلٹ کر سات آدمیوں کو مارتا وہاں بھاگا مسجد کے باہر ریز حضرت عمر گرے پیچھے کے صحابی سامنے آئے مختصر نمات پڑھائے اس کا بیچھا گیا اس کا تاقب کیا قتل کرنا تھا یہ کاروائی الگ حضرت عمر کو امرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لے جا گیا ایک ہاتھ دین دو دین 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 گزر گئے جب خون تھمنے لگا تو حضرت عمر کو حریرہ یا دودھ پلایا گیا پیالے میں جب پہلی ملکہ حملے کے بعد آپ نے دودھ یا حریرہ پیا جب دودھ گیا پیٹ کے حصے میں وہ پیٹ کے کٹے ہوئے حصے سے دودھ باہر گرنا شروع ہو گیا لوگوں نے جب اس مندر کو دیکھا تو کہا اب امیر اور مومنین ہمارے درمیان زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں لوگ ملاخات کرنے آتے ہیں ایک آدمی ملاخات کرنے آیا کہا امیر مبارک ہو تجھے وہ شہادت جس کی تو تمنا کرتا تھا آج حملہ ہوا اس میں موت ہوگی تو تو شہید ہوگا امیر مبارک ہو تجھے وہ ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہم نے کئی حدیثوں میں سنا میں عمر ابو بکر میں عمر ابو بکر ارے کتنا ساتھ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا مبارک ہو تجھے وہ انصاف کی خلافت جو تُو نے ہمارے ساتھ دس سال کی ہے یہ کہہ کر مبارک بادی دے کر چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات یہ ہے تو آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آدمی کے پیٹ سے پینے کی جیز نیچے گر جاتی وہ اپنی موت کے قریب ہیں یہ آدمی مبارک بادی دے کر جاتا میرے مومنین کہتے ہیں اسے بلا کر لاؤ آپ کے ذہن میں قیال آیا وہ پلٹ کر آیا تو اس کا جو تہبن تھا پینٹ وہ ٹخنے کے نیچے لڑ رہا تھا وہ ذات کی قسم ہے کہ آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ عدید ہے یہاں انسان اپنی موت کو آنکھوں سے قریب دیکھ رہا ہو اور وہ اس آدمی کو بلا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے سنت پر عمل کر اپنے تہبند کو ٹکنے کے اوپر کر لے یہ تجھے لباس کو صاف رکھے گا تیرے رب کی رضا اور محبت بھی تجھے ملے گی رضا تجھے ملے گی آپ سوچ رہے ہیں آپ دواخنے میں یا گھر میں کسی کی مریض کی عادت کے لئے جانے ہیں اور مریض آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ سنت پر عمل کرو کیسی سیچویشن ایمان تم اس وقت تک مومین نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے قریب میں تمہاری جان سے زیادہ عزید نہ ہو جاؤں مرنے پر ہے لیکن سنت کی عبادت کی فکر حضرت عمر بن خطاب کو دی ادھر وعدہ کیا مرتے دم تک دنیا کو اعلان دے کر گیا یہ محبت ہے من نبی کا جس کی سنت سے ایسی محبت ہونی چاہیے من نبی کا شخصیت اور دین سے نفرت یہ تیسرا نقطہ کون ہے تمہارے نبی یہ ہے جس کے نام کی عزمت جس پر ایمان کی عزمت اور جس کی شخصیت کی عزمت فضیلت یہ ہے ذرا قرآن دیوں من نبی کا شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت سے نفرت کرے آپ یا اس شخصیت کی لائیوی شریعت کی کوئی ادنا بات سے نفرت کرے آپ فیصلہ کیا ہونے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میں اور آپ دنیا میں آنے سے پہلے یہ اللہ نے بیان کر دیا نبی کی ذات سے نفرت یا نبی کی شخصیت سے نفرت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہبی دین کی کوئی معمولی بات ہو اس سے نفرت پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے وہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا لیکن لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا کسے کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تیسرا نقطہ آپ کی لاہیوی شریعت کی ادنا بات معمولی بات جس کو ہم سمجھ رہیں لیکن یہ معمولی نہیں ہوتی من نبی اکا وہ تمہارے نبی ہے من نبی اکا کون ہے تمہارے نبی دیس کی کوئی سنت ادنا نہیں ہے تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا یہ کون ہے یہ کفار میں سے منافقین میں سے نہیں ہیں یہ اپنی لیے بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا ہے اسے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بائیں ہاتھ چھوڑ دے سیدھے ہاتھ سے کھانا شیطان کا عمل ہے اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نبی کا کون ہے جس کی سنت کو معاملی سمجھنا آقیر سمجھنا انکار کرنا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تو زندگی پر سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا امام مسلم حدیث کو لے کر آتے ہیں الیلم پیش کرتے ہیں کام نے زندگی تمام اس کو دیکھا اس کا سیدھا ہاتھ کبھی اس کے موہ تک نہیں اٹھا سکا اس لئے کہ اللہ نے فالش اس کے ہاتھ کو مار دی تھی سبحان اللہ من نبی کا کونے تمہارے نبی کہ اس نبی جس کی سنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی دم حقی نہیں سمجھا جا سکتا معاملی نہیں سمجھا سکتا من نبی کا فتح مکہ کے موقع پر روزے کی حالت میں مدینہ سے نکل حرام باندھ کر مکہ کی طرف راستہ تیہ ہوا دھوپ کی تبیش بڑھتی گئی دو پہر کا وقت تا مسافر کے لئے روضہ فرد نہیں ادادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر بیٹے تھے لوگوں کی حالتوں کو دیکھا ہوت سوک رہے ہیں دھوپ ہیں سفر کا ماہولے راستہ تیہ کرنا ہے آپ نے پانی مگایا اٹھنی پر بیٹھ کر ہاتھ کو انچا کر دیا تاکہ سارے صحابہ دیکھ لیں کتنے تھے دس ہزار کے قریب صحابت ہیں سب دیکھ لیں پیلایا پھیلایا روضے کی حالت میں تھے فرد رمضان کے بسم اللہ کہ کر پی لیا فرد روضہ ہے نا لیکن نبی کی اطاعت اس معاملے میں توڑو بولے توڑ دینا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حدیث تقریری تقریباً سارے صحابہ نے پانی پی کر پر روزے کو توڑ لیا مسافر کے ڈائرے میں آگئے وہ دس ہزار عظیم لوگ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے ان میں سے چند صحابہ یہ بولے ہم حمد سے ہے سفر تہہ کر لیں گے روزہ نہیں توڑیں گے میں آپ تو چھوڑی دیو من نبی کا کونے تمہیں نبی دی اس کی سنت تمہارے سامنے آ جائے اور صحابہ اکرام میں سے چند نے پانی نہیں پیا روزہ نہیں ٹوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر دی گئی کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جنہیں روزہ نہیں ٹوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں کہا وہ نافرمان ہیں اللہ وکبر کبیرہ وہ نافرمان ہیں نافرمانی نافرمان کا الفاظ صحابہ اکرام کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہو سکتا کسی اور کی زبان سے نکلا زبان کھیچنے کے لائق ہے وہ اسلامی حکومتیں پھر سمجھ رہے ہیں مکہ فتح کرنے غزوہ جہاد کے مہدان میں روزہ توڑو پھلے لے توڑے تو پھلے نافرمانے آج اگر دین کی کوئی بات داڑی رکھنے پر ڈخنا اوپر کرنے پر عورتیاں ایبروز نئی بنانے پر نماز وقت پر پڑنے پر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑنے پر رپیل دہر کرنے پر انگلی کی حرکت دینے پر ویفتار صحیح وقت پر کرنے پر سوہیلی صحیح وقت پر کرنے پر اور تمام امور میں جب نصیت کی جاری اگر ہم میں سے اگر کوئی نہیں کر رہا تو جب صحابہ کو کہہ دیا گیا نافرمان ہے تھے اس معاملے میں لیکن اللہ نے سب دردر کر دیا تو میرا اور آپ کا معاملہ ہے من نبیوں کا کون ہے ہمارا نبی جس کی سنت کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا چوتہ موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لہوی شریعت حقیر سمجھنے کا دوسرا پہلو ایڈوانس نے یہ پہلا پہلو تھا اس کا ایڈوانس لیول ہے وہاں سے ہٹ جاتا آدمی پرائیمری لیول میں ہے تو سدھر جانا ایڈوانس اگر کورس ڈپلوما بھی کرنے گئے وہاں سے بھی جو سو کفر کی تحریر تم نے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا اپنی زندگی کے لئے من نبی ہوگا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءِ رَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْدًا اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے یا آپ کی حدیثوں پر انگلی اٹھائیں گے يُخَالِفُونَ تو یاد رکھو کیا ہونے والا ہے مُنکِنِنِ حدیثوں ذہن سے دین سمجھنے والو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی بات کی مخالفت کرو گے اخل لڑا کر لوگوں میں گمرائی پھیلاؤ گے تمہیں ڈرنا چاہیے اس حرکت کی وجہ سے اللہ کہیں تمہیں زندگی میں فتنے میں نہ دال دے یا تم پر کبھی عذاب نہ نازل ہو جائے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے زندگی میں فتنے میں ملبیس ہو جانے والا عمل ہے کیا حدیث کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان کر مخالفت کرنا من نبی ہوگا کون ہے تمہارے نبی جس کی سنت جس کی شریعت جس کی حدیث کی رتی برابر مخالفت نہیں کر سکتے ہم اقل نہیں لڑا سکتے ہی دین سیکھنے آمن ایمان لانا اور عمل کرنا ہے تبلیغ کرنا ہے حدیث دوستو منکر حدیث کا جو روجہان آج آپ دیکھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں اس آیت کو جو ہوتا ہے میں آنکھوں سے دیکھا ایسا آدمی جس کے پیچھے ہم بولتے تھے اس کی قرآت سننے کے بھائی آپ نماز پڑھو آگے بڑھا کے میں اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے اس کی قرآت اتنی امدہ اس کے پیچھے میں نماز پڑھتا تھا لیکن اسی دور میں اس کے پاس حدیثوں کے اوپر مزاق اور انکار کا ایک تھوڑا سا معاملہ تھا تھوڑا دھوڑا حدیثوں کا انکار ایسے لوگوں میں گلوم لکیا جو حدیثوں کا انکار لیکن ہم اس کے پیچھے نماز پڑھے آج ایک سال پہ لکی قبر حدیث دوستو مصیبہ فتنہ میں ایسا مبتلا ہوا کہ ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لیا اور قبروں پہ سجدے ٹھکرا اللہ اکبر کبیر یقالیفون مخالیفت سنت کی مخالیفت حدیث کی وسیم رضوی کا دین تو پہلے سے اٹھے وہا تھا لیکن جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کھل کے اعتراض کرنے لگا کفر کی مہور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اوپر لگا دی ایسے کئی لوگ ہیں دنیا کے اندر آپ یہ ماں سمجھئے عذاب فتنے کا مطلب یہ ہے کچھ آسمان سے عذاب آتا موت ہو جاتی ارے ایمان پلٹ کے اگر کفر آ گیا اس سے بڑا فتنہ انسان کے لئے کیا ہے عذاب ہی عذاب ہے اس کے لئے پھر مخالیفت نبی کی سنت نبی کی شریعت نبی کی حدیث یاد رکھیے من نبی کا تمہارا نبی کون ہے جس کی شریعت حدیث کا انکار و مخالیفت نہیں کر سکتے ہم ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے اور حدید دوستو پیغامیں وہ عام مسلمانوں سے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھو اس بات کو آج زندگی کے اندر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں پریشانی ہے پریشانی ہے پریشانی ہے حالات نئے صدر رہے ہیں حالات نئے صدر رہے ہیں آپ جاں جائیں گے ایک ہی وطی رہے ہیں دنیا کے دوسرے علاقوں کا معلوم نہیں اپنے حضر آباد کا مداد ہے اسی جائے بیٹھے سلام علیکم والیکم سلام اور وہی خیریت الحمدللہ بولتے عادت ہے بنے بھی اس کے بعد کیسے چل رہے ہیں کاروبار چل رہا معاملہ ہے اسی جائے ابھی الحمدللہ بولا خیریت الحمدللہ یہ پرمنٹ ڈالاگ آمن گئے اپنے اور وہ کاروبار اچھے ہیں بارش کی وجہ سے پورا کاروبار بندے بھائے آر دن سے اور فیوریٹ ڈالاگ مارکٹ ڈھن دیئے یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا یاد رکھی آپ مارکٹ لاکڈاؤن تھی ایک آدمی آ کر ہم سے ملاقات کرے گا لاکڈاؤن کھننے کے بعد بارا بار کاروبار بند ہو گیا لاکڈاؤن میں میں لاکڈاؤن کے بغیر کی زندگی سے اچھا پیسہ کمالیا لوگوں کو گھر پہ ترکاری زبلہ ہی کر رہا تھا مارکٹ ڈھن ڈی کیسے بے مارکٹ ارے تمہاری لاؤ اللہ سے تمہارا آخیدہ اللہ پر تم کروڑوں لگا کے بیٹھا دکان کے اندر وہ رب جب چاہتا ہے رسک کو کوئی نہیں روک سکتا آ جاتا تمہارے گھر چلتے بے رب کی حکم سے مارکٹ ڈھن ڈی ہیں من نبییو کا یہ جو آج زبان سے ناشکری ناشکری ہر جگہ کیسے ہمیں حالات ہے کچھ حالات ہاتھ میں دیکھو آپ آئی فون 11 13 رہتا ہوں حالات مارکٹ ڈھن ڈی آپ کا ہاتھ گرم شرٹ ایلین سالی کا چپل ڈی کوپر کی گاڑی دیکھے تو فریش پیلا شکر نکلتا ہی نہیں کبھی مگر حالات ایسے ہیں یہ کیا وجہ سے معلوم یہ تو خیر ہٹے وائی معاملہ ہے جو سینے معاملے زندگی میں آپ غور کر رہے ہیں کہ ہم کچھ کرے نہیں کسی کا بھگاڑے نہیں ہم کسی کا کچھ بھگاڑے نہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا بھائی ہمارے بعض مشکل کیوں ہیں پریشانی کیوں ہیں ٹینشن کیوں ہیں میں زندگی میں کسی کا نئی بھگاڑ آپ کہتے ہوں کہ تو یاد رکھئے یو خالی فون آن امری ان تصیبہ فتنہ زندگی میں آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جائزہ لیجئے کہاں کہاں مخالفت ہو رہی مخالفتوں کو ہٹائیے زندگی کی درز کی انشاءاللہ ہوتے جائیں گی ورنہ یہ جو زندگی مصیبت اور فتنے میں چلے گئی اس کا ایک مقصد یہ ہے سنتوں کی مخالفت ہو رہی حدیث کی مخالفت ہو رہی دین پر عمل کی مخالفت ہو رہی سب کچھ ہو رہا دین کے انکار کرنے کا جب معاملہ آ رہا دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی دکان سے جب آزان کو بلایا جا رہا بہت مصرف ہو جاتے آپ آزان کے بعد اور گراہ آزان کے ڈیمی آتا بھئی مگر پھر حالات مارکٹ ٹھنڈی ہے سمجھ رہے ہیں یہ خالفون مخالفت دین کی مطلب صرف ممکن حدیث نہیں دین کی مخالف مطلب جب جو بات کو عمل کرنا ہے اس پر عمل نہیں کرنا یہ بھی مخالفت ہے اسی کی وجہ سے فتنے آتے اسی کی وجہ سے مصیبتیں آتی اسی کی وجہ سے عذاب آتے من نبی کا کون ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام کی حضمت جس پر ایمان کا معاملہ جس کی سنت کو آخر نہیں سمجھا جا سکتا جس کی سنت اور شریعت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی من نبی کا قبر میں سوال ہوگا تو کیا کہیں گے پریشتے تو نہ سیکھا نہ جو سو کوشش کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھنے کی تب جا کے ہتوڑا مارا جائے گا اللہ اس ہتوڑی کی مار سے مجھ کو اور ہم تمام کو سب کو بچا لیں من نبی کا سوال کے جواب کا جو مقصد ہے یا ربی وہ مقصد بھی سمجھا دے وہ جواب کا علم بھی سکھا دے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلیہ وصحبہ وسلم تسلیمن کثیران مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ